جی ناظرین آپ سب کو میرا اسلام امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے اور آپ کو سارے سبق جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ سمجھ آ رہے ہوں گے اور یہ بھی امید ہے کہ اگر آپ کو کوئی مشکل ہوگی تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں گے ہمارے نمبر آپ کے پاس ہیں ویٹس ایپ کا نمبر بھی آپ کے پاس ہے اور آپ ہمیں برکت ٹی وی پہ بھی آن لائن دیکھ سکتے ہیں پیج پہ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں جی سٹوڈنٹس سلام سب ٹھیک ٹھیک ہے آج ہم جا رہے ہیں لیسن نمبر اکیس پہ بیس لیسن ہم نے پڑھ لیے آپ کو کوئی مشکل سب آسان ہے یاد ہو رہا ہے نئے نئے لفظ بنانا آ رہے ہیں جب کوئی نیا لفظ آپ بناتے ہیں تو مزہ آتا ہے بہت اچھا جی تو آج پھر ہم جائیں گے دو نئی حروف سیکھیں گے جن کے نام ہے یہ ہے فے اور اس کا نام ہے کاف فے جیسے فریج یا فریزر کاف سے ہے جیسے کینچی فے فریزر کاف کینچی فے فریزر کاف کینچی اس کا نام فے اور اس کا نام کاف ٹھیک ہے فے فریزر کاف کینچی اب اس کی ہم مشکل کرتے ہیں جی کیا نام ہے جی فے اور اس کی آواز کیا ہوگی ف اب کچھ لوگ کہتے ہیں فا نہیں آواز ہے ف ف جیسے سا ف تو آخر پہ کیا ہے ف تو اس کی آواز ہے ف نام ہے فے آواز ہے ف شاباش اس کا نام ہے کاف کیا نام ہے کاف اور آواز ہے ک جیسے کینچی ف ک ک پھر سے بولیے ف ک ک ف ک یہ ہے ف اور یہ ہے ک اب دیکھئے اگر ہم ف کی شروع کی شکل لکھیں گے تو وہ اس طرح کی منیں گی ٹھیک ہے اور اگر اس کے ساتھ ا ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا ف یہ ف ساتھ میں مل گیا تو کیا بن گیا اسی طرح اگر ہم یہ کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا ف یہ ہے کا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ کیا حصہ بن گیا یہ حصہ بن گیا انچی بولیے ف کا ہم نے لکھا ہاں جی ف ایک آواز یہ ہے کیا آواز ہے ش ش تو اب ہے ف ش فاش اس نے میرا راز فاش کر دیا یعنی کہ کھول دیا فاش ٹھیک ہے کیا ہے کیا ہے یہ فا فاش فاش آگے ہم دیکھتے ہیں ہم نے کیا ہم نے کیا کا کیا بن گیا کاب شا باش کیا یہ ہے کا یہ ہے ب کیا ہو جائے گا کاب اب دیکھیں ہم نے آرڈی سیکھا ہویا ہے کیا حصہ ہے سا سا تو یہ ہے ف کیا ہو گیا سا جی رانی باجی کیا ساف ساف شاباش ساف ستھرا آدمی ساف ستھرے برطن ساف اب یہ ہم نے پہلے سے سیکھا ہے کیا حصہ ہے آک 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 کیا ہوتا ہے پتا ہے کہتے ہیں نہیں اس نے اپنے بیٹے کو جائے دات سے آک کر دیا یعنی علیدہ کر دیا آک یہ ہے آ آ ک تو کیا بنا آ شاباش اب در اور کچھ کریں اب دیکھئے ہم نے کیا آواز ہے پہلے ہم نے سیکھی ہے ایک آواز اب دیکھیں زر کے ساتھ ملایا تو کیا ہو گیا نہیں نا 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 یہ ہے زا یہ ہے ک زا کزا کیا بن گیا کزا مشکل تو نہیں ہے آواز سیکھ نکال لیے ک زا زا کیا بن گیا کزا واؤ جی یہ دیکھئے کیا آواز ہے کیا آواز ہے ف اور ف کے ساتھ تو ہے ک ف کیا بنا ک واؤ گوڈ شاباش ہم نے پہلے سے کچھ سیکھا تھا یہ ہے ف ساتھ میں ملا ر تو کیا ہو گیا ف ہاں کیا بن گیا پہلے زیکھا تھا ہم نے عرش عرش فرش ٹھیک ہے عرش فرش بہت اچھا مشکل تو نہیں اب ایک اور کرتے ہیں کیا آواز ہے جی کرز کس کا کرز آسان کوئی مشکل جی آواز ہے جی کیا آواز ہے ف یہ ہے فر لیکن جب اب اب کر دیں گے تو یہ آواز ہے اور ساتھ میں یہ حصہ ہے آواز ہے ف حصہ ہے جی گل کیا حصہ ہے نا ر آ را ہم نے پہلے پڑھا ہے پہلے اب ف کیا بنا فرا فرا کیا بنا جی آسر باجی کیا بنا فرار کیا فرار ہو جانا کہتے ہیں نا آسر باجی یہ دیکھئے یہ ہے کیا آواز ہے یہ کیا آواز حصہ ہے اس کو اکٹھا پڑھیں کتا ایسے ہی ہے نا تو کیا بنا اونٹوں کی لمبی کتار ٹھیک ہے یا پھر سارے بچے کتار میں کھڑے ہو جائیں صحیح ہے جی مشکل سب ٹھیک کتار کتار کے ساتھ ملتا جلتا ہم ایک اور لکھیں ہم نے جی کیا بن گیا فراغ شاباش فراغ اب دیکھیں فسا فساد اب ایک اور دیکھیں ہم نے پڑا ہے کیا ہے یہ ت کیا بنا فساد آساد آساد نہیں فساد اور تزاد آسان ہے یا مشکل ہے ہم اب دیکھئے کیا آواز ہے جی کیا بنا آفر شاباش بچے تو بہت تیز ہو گئے ہیں نہیں یہ زہر نہیں ہے اس کے اوپر نکتہ نہیں ہے آسف کیا بنا آسف کس کا نام آسف ہے آپ کے بھائی کا آپ کے بھائی کا نام آسف ہے آپ کے مامو کا نام آسف ہے آپ کے چاجو کا نام آسف ہے آپ کے گلی میں آسف رہتا ہے تو اس کا نام ہم نے آج لکھا ہے آپ نے کیا سیکھا ہے آسف کیسے لکھتے ہیں آفت کس کی رشتہ دار ہے آفت آصف اب دیکھئے کیا ہے جی سارف 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 کیا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ سارف استعمال کرنے والا سرف بھی ہو سکتا ہے سرف ایسے سرف بہت اچھا سارف ایک اور بتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں ہم نے یہ پڑا ہوئے آرف کس کا نام ہے آپ کے مامو کا نام آرف ہے آپ کے بھائی کا نام آرف ہے شاہ باش تو آپ اپنے بھائی کا نام آپ لکھ سکتے ہو کہ نہیں لکھ سکتے ہیں آرف وواہ زندہ بہت اب دیکھئے ہم نے سکھا ہوا ہے کیا ہے یہ شابہ جی کیا ہے یہ کیا ہے کیا بن گیا اور ساتھ میں لگایا ابھی ہو گیا یہ ہے تا یہ ہے کت تو کیا بن گیا تاکت کس کی تاکت اپنی اپنی تاکت شاباش تاکت اچھا جی یہ دیکھیں ہم نے سیکھا کیا ہے آج جی آسف آج پڑ تو یہ تو فکرہ بن گیا شاباش آسف آج پڑ یہ کیا ہے چھ 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 کیا بنا چھ چھ جی یہ کیا ہے چھ آسف آج پڑ آسف آج پڑ چھ چھ گوڈ کیسا رہا سبق نمبر اکیس صحیح تو ابھی تھوڑا سا آپ کا ٹیسٹ لے لیا جائے چھ میں لکھتا ہوں اور میں پھر پوچھوں گا آپ سے کہ میں نے کیا لکھا ہے اور اس کے بعد پھر آپ لکھیں گے کیا بن جائے گا جی آپ کو یہ سا لگتا ہے کیا لگتا ہے رانی باجی آپ کھڑے ہو جائیں ایک دفعہ آپ کھڑے ہوں وہیں پہ یہ کیا ہے چا اور یہ کیا ہے کھ تو کیا بنا شاباش بیٹھ جائیے مجھے لگا آپ کہہ رہے ہیں ساگ شاباش شاباش میری نے تو پہلے ہی بتا دیا کوئی مشکل لکھ دیتے ہیں اس سے بھی اب اب کون بتا رہا ہے جی زاک یہ کس نے بتایا آستر باجی نے گوڈ آستر باجی آج بہت ایکٹیو ہیں رہتا ہے آستر باجی نے سبق بہت اچھے سے یاد کیا ہے اب کچھ مشکل سا لکھتے ہیں کیا بنا جی شافا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے جسٹ آپ کو سکھانے کے لیے کر رہا ہوں اب باری ہے میرے سٹوڈنٹس کی اور اب آئیں گی رمشا اور لکھ کے دکھائیں گی پہلے دکھیں گی شا پہلے دکھیں گی با اس کے آگے شاب تو شا کے آپ نے نکتے نہیں ڈال لیں پھر لیں گی ش تو اب ہمیں ش نکتے ڈال دیں اس کے اور اب آپ اس طرف ہو جائیں اور کوشش کریں بتانے کی کہ آپ نے کیا لکھا ہے شاباش شاباش ان کو دیں شاباش شاباش فا فا در در ر نہیں بیٹا ر تو میری آپ پیچھے ہو جائیں اور بتائیں کہ آپ نے کیا لکھا ہے فا فادر فادر ان کو بتائیں شاباش آ جائیے گوڈ اب گلاب کی باری ہے جلدی آؤ اس کو اریز کرو اور اب لکھو اسی طرح جو اس نے فا بنایا ہے آپ لکھو کا شاباش شاباش پھر آگے لکھو در 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 گوڈ پیچھے ہٹ جاؤ ذرا اب پڑھ کے دکھاؤ یہ کیا ہے نہیں آپ نہیں گل کا کیا بنا کیا بنا ان کو بتاؤ شاباش خدا کادر بہت اچھا جی اب مقدس آپ آؤ جلدی سے وہ اس کو صاف کرو آپ لکھو یہاں پہ لکھو سا نہیں وہ دوسرا سا جو ہے سا سا در تو کیا بن گیا ان کو بتاؤ کہتے ہیں کہ آپ حکم سادر کریں یعنی آپ حکم کریں شاباش بیٹھ جائیے جی بجی آپ آ جائیے اور پریشان ہو جائیے کنفیوز ہو جائیے اس کو صاف کر دیجئے ہمیں لکھے دکھائیے آ آ ہم آ سب سے پہلے ہم نے سیکھا تھا ہم نے سیکھا تھا علیف اور اس کے بعد سیکھا تھا آ آ ہو گیا آگے لگائیں ف ف جو ہم نے سیکھی فریزر ف شاباش نکتہ بھی اوپر لگا دیجئے تو اب اس کو اکٹھا پڑ دیں آ بتائیں ان کو آ چلیں ٹھیک ہے ادھر ساتھ کھڑے ہو جائیں یہ دیکھیں ایسے گھر آپ لکھتے آ ایسے لکھتے ف تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے صرف بن کیا جائے گا آ شاباش اور اگر آپ ایسے کر دیتے تو پھر کیا بن جاتا آ آ یہ کیا باز ہے تو کیا بنا آ نہیں یہ ہے آ یہ ہے پ کیا بنا آ شاباش ان کو بتائیں کیا بنا آپ پھر سے جی بتائیے آپ بہت اچھا بیٹھ جائیے اب تعلیم جائیں ان کے لیے جی اب باری ہے منہل آپ کی آپ جلدی سے آ جاؤ آپ ہمیں لکی دیکھاؤ فرش فر فا ٹھیک ہے ر یہ ہو گیا فارش فر دیکھیں 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 ساتھ ہو جائیں ادھر ساتھ ہو جائیں دیکھیں فر آگے ہیں ر ر کیسے لکھیں گے پھر لکھیں گے یہ کیا ہو گیا ان کو بتاؤ اس کو آپ بنائیں عرش کیسے بنائیں گے اسی کو اسی کو آپ نے عرش بنانا ہے اسی کو بنانا نیا نہیں لکھنا آپ ساتھ ہو جائیں ادھر ہی ہو جائیں اب دیکھیں یہ فرش ہے اس کو عرش بنانا ہے کیسے کریں گے ابھی ہم نے سیکھا تھا نا پچھلے سبق میں عرش نہیں سمجھ آ رہی دیکھو یہ فرش ہے اس کا فہ ہم نے ختم کر دیا ہو گیا اس کا ہم نے آ لگا دیا تو کیا بن گیا ان کو بتائیں آسان ہے جوڈ چلو بیٹھو اب باری ہے آستر با جی آپ کی ہم نے یہاں پہ کیا فرش اور عرش اگر آپ نے لکھنا ہو ترش کیسے لکھیں گے ترش تو یہ کیا بن گیا ساتھ ہو جائیں ساتھ ہو جائیں یہ مجھے دے دیں یہ ہے تر آپ نے کیا را اور یہ ہو گیا ش تو کیا بن گیا جی تراش تو ترش آپ نے لکھنا تو وہ پھر ایسے کر سکتے ہیں تر جی تو آپ بتائیں کہ آپ سے کہاں پہ غلطی ہوئی آپ نے ر کو را لکھ دیا ایسا ہی ہے جی ہاں اب یہ ٹھیک ہو گیا بیٹھ جائیے گوڈ ابھی بار ہی ہے نسرین با جی آپ کی آ جائیں آپ ہمیں یہاں پہ پرانے حروب میں سے لکھواتے ہیں باپ لکھ سکتے ہیں ہاں اور کتنے ڈالنے ہیں دو ہو گئے نا اب اب بنا باپ تعلیم بجائیں ان کے لئے اب ایک اور بتائیں آپ اگر ہم نے اس کو یہ ہے با یہ ہے پ یہاں پہ نکتہ ہے اگر ہم نے اس کو پاپ بنانا ہو تو کیسے بنائیں گے کہاں ڈالیں گے پہ کے نکتہ کتہ ڈالیں گے کتنے ڈالیں کلاپنگ جی کلاپنگ اچھا پہلے تھا باپ اب آپ نے کر دیا پاپ بتائیں ان کو کہ اب یہ کیا بن گیا شاباش جی جی آپ بیٹھ جائیے اب میں لکھوں گا اور مجھے رانی بجی آکے بتائیں گی کہ میں نے کیا لکھا ہے اور کوئی اور خموش رہیں گے باقی سب ٹھیک ہے جی یہ تو آپ کو پتا ہے کیا لکھا گیا ہے شاباش کوئی اور نہیں بولے گا اب کھڑے ہو جائیں یہاں آ جائیں آواز کیا ہے یہ آپ نے بتانی ہے آرام سے آرام سے یہ ہے پا یہ ہے ش نہیں آواز کیا ہے ش تو یہ ہے پا یہ ہے ش کیا بنا ہاں صحیح ہے یہی نہیں پاس نہیں پا پہلے آپ نے پہلے ہے صحیح بولا یہ ہے یہ آواز کیا ہے نہیں یہ آواز ش یہ ہے پا یہ ہے ش کٹھا پڑے پاش ان کو بتائیں صحیح ہے ان کے لئے کلاپنگ کریں جی آستر با جی پھر سے آنا چاہتی ہیں اور آکے کچھ نیا لفظ لکھنا چاہتی ہیں جو انہیں نیا سیکھا ہے آ جائیں لکھیں کیا لکھیں گی کیا لکھیں گی بتائیے واو تو دو گھے جی پہلا کیا ہے جی اور دوسرا کیا ہے بہت اچھا شابہ جائے ایک اور آپ کو بتاتا ہوں ہاں یہ کیا ہے جی شاباش اور اگر ہم یہاں لکھ دیں تو اس سے بھی کچھ بن جائے گا اونچی بولیے ترس مجھ پہ ذرا ترس سکھائیے شاباش بہت اچھا ترس چلیں جی بہت اچھا ہوا آج ہمارا اکیسوہ لیسن تھا جس میں آپ نے نئے نئے الفاظ بنائے چھوٹے چھوٹے الفاظ بنائے سب کی پارٹیسپیشن تھی بہت خوشی ہوئی میرے لئے خوشی کی بات ہے کہ آپ سیکھ رہے ہیں لیکن آپ کا ہومور کرنے کا جو دورانیا ہے وہ کم ہے آپ کو چاہیے کہ آپ ایک گھنٹہ اپنے گھر پہ ہر دن میں سٹیڈی کریں جس میں آپ حروف کے نام سیکھیں ان کی آوازیں سیکھیں حصے بنانا سیکھیں اور ان کی لکھائی کی مشک کریں اسی طرح جو سٹوڈنٹس ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں ان کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ کم از کم ایک گھنٹہ مشک کریں حروف کے نام ان کی آوازیں حصے بنانا اور چھوٹے چھوٹے الفاظ بنانا سیکھیں اور ہمارے سے جڑے رہیے جب آپ ہمیں لکھیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی آپ کے سوال لے کے ان کے جواب دے کے ہم بہت خوش ہوں گے خداوند آپ کے بھی ساتھ ہو میری اس کلاس کے بھی ساتھ ہو اب پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئے زبق کے ساتھ کل خدا حافظ موسیقی موسیقی